ہم وہی کہیں کہ جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جا تمہارا بھلا آئے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ وسلم شفینا وحبیبنا ومولانا محمد وباری وسلم صلاتا و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ موسیٰ کو دریہ میں ڈال دو اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے گا یہ بھی عدرت کا ایک دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو جو چیز ہلاک کرنے والی ہے اسی کو اس کے لیے حفاظت کا سامان بنا دیتا ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو وقت تھا وہ کتنے سنگین حالات تھے مگر وہ کہتے ہیں نہ کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنی ماں کے شکم میں تھے فیرونی گھر گھر میں ڈھونڈھونڈھونڈ کر کے پتہ لگا رہے تھے کس کس کے پیٹ میں بچہ ہے اور پھر پیدا ہونے کے وقت میں اسے قتل کر دیا جاتا لیکن اللہ جس کی حفاظت کرے اپنی ماں کے پیٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے تب بھی پتہ نہیں چل پایا کہ ان کو حمل ہے پیدا ہوئے تب بھی کسی کو پتہ نہیں چل پایا اب اس کے بعد میں گھر گھر کی نگرانی کرنے والے اتنے دن تک موسیٰ علیہ السلام کیسے جو ہے وہ محفوظ رہے گے یہ بھی اللہ کی قدرت اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ فیرونی پکڑ لیں گے تو حکم بھی کیسا ملا کہ دریہ میں ڈال دا کسی محفوظ جگہ پر رکھنے کا حکم نہیں ملا دریہ میں ڈالنے کا حکم ملا اور دریہ میں بچے کو اگر ڈال دیا جائے تو پھر بچہ کہاں بچتا ہے لیکن اللہ جس کی حفاظت کرے تو اس کے لیے دریہ بھی حفاظت کا سامان پیدا کر دیتا ہے اب جب دریہ میں ڈالا گیا تو کئی اور نہیں پہنچے سیدھے فیرون کے دربار کے اندر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون ہی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو صندوق اور تابوت تھا اس کو باہر نکلوایا تو جو دشمن تھا جو قتل کرنے کا حکم دینے والا تھا جو جان کا دشمن تھا اللہ نے اسی کو حفاظت کرنے والا بنا دیا تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب حفاظت کرے تو پھر کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے پھر بعد میں کیا ہوا اللہ تعالی نے اشارت فرمایا بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے سپرد کر دیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ماں ماں ہوتی ہے ماں ماں ہوتی ہے جب دریا میں ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اندر بے قراری پیدا ہوئی حضرت حسن بسری کہتے ہیں ان کا دل حضرت موسیٰ کی فکر اور ان کے غم کے سوا ہر فکر سے خالی ہو گیا بس موسیٰی موسیٰ یاد آ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تصور ان کی نگاہوں میں رچہ بسا تھا بار بار وہی یاد آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قدرت سے روک لیا تھا کہ وہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور قدود نہ پی فیرون کے دربار میں جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت ایسے فرمائی کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جب فیرون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو فیرون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک رہے گا اس کو قتل مت کرو اور فیرون سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بچہ سال بر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے کیونکہ فیرون کے دماغ میں یہ تھا نا کہ یہی بچہ کہیں میرے ملک کو تباہ نہ کر دے تو کہا یہ بچہ سال بر سے زیادہ کا معلوم ہوتا ہے اور تو نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے سارے بچوں کو قتل کر دیا ہے تو یہ لگتا ہے کہ ان بچوں میں سے نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ معلوم نہیں یہ بچہ دریا میں کدر سے آیا ہے اور تجھے جو یہ اندیشہ ہے کہ جو بچہ میرے ملک کو تباہ کرے گا تو بنی اسرائیل میں سے ہوگا اور پتہ نہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے یا پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فیرون کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو لے لیے اب ان کی پرورش کا مسئلہ آیا کہ ان کو دودھ کون پلائے اللہ کا یہ فضل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بھی دودھ پلانے کے لیے آتی دائی تو آپ دودھ موں میں لیتے ہی نہیں اب لوگوں کو بڑی فکر ہوئی کہ کہیں سے کوئی دائی لائے جو اس بچے کو دودھ پلائے اب دائیوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی دیکھنے کے لیے آئی تھی یعنی جب موسیٰ علیہ السلام آگے پتا چلا تو ان کی بہن بھی پیچھے سے چھکے چھکے سے آگئی تھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَوْرَتْ لِأُخْتِهِ قُسِّهِ فَبَصْرَتْ بِهِ اَنْ جُنُبِ وَمْ لَا يَشْغْرُونَ اور ان کی ماں نے ان کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جاتو تو وہ بہن اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی یعنی جب فیرون کے دربار میں پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام تو بہن بھی دیکھ رہی تھی کہ کوئی بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھر بتاتی ہوں کہ گھر اس بچے کی ذمہ داری لے 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 گا اور اچھی پرورش کرے گا فیرون نے کہا ٹھیک ہے تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہن دوڑی دوڑی اپنی ماں کے پاس آئی کہ چلو امی جان آپ دودھ پلاو اس لیے کہ فیرون کے دربار میں جتنی بھی دائیاں ہیں کسی کا دودھ ہمارا بھائی پیتا ہی نہیں ہے اور میں نے یہ راستہ نکالا ہے اس طرح سے وہ آپ کو دودھ پلانے کا موقع ملے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کی گودھ میں دودھ کے لیے رو رہے تھے قدرت کا کریشمہ دیکھو جو جان کا دشمنہ وہ گودھ ملے کے کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے وہ حفاظت فرماتا ہے دودھ پینے کے لیے رو رہے تھے فیرون نے آپ کو شبکہ سے بہلا رہا تھا تسلی دے رہا تھا جب آپ کی والدہ تشریف لائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی خوشبو کو سنگا تو بے قرار ہو گئے اور جیسے ہی ماں نے گودھ میں لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے فیرون نے کہا تم اس بچے کی کیا لگتی ہو کہ اس نے کسی کا دودھ اپنے موں میں لیا نہیں اور تم دودھ پلانے لگی تو فوراں بچہ دودھ پینے لگا انہوں نے کہا میں ایک عورت ہوں ساپ ستری رہتی ہوں میرا دودھ اچھا ہے اور میرا جسم پاک ساپ ہے اس لیے جن بچوں کے مجاز میں پاکی ہوتی ہے تو وہ دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پیتے میرا ہی دودھ پیا کرتے ہیں اب فیرون نے بچہ ان کو دے دیا اور دودھ پلانے پر مقرر کر دیا اور اپنے گھر لے جانے کی اجازت دی دی اب قدرت کا دیکھو یہ کتنا کمال کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اگر گھر میں آرام سے ان کو پالتی ہر وقت خطرہ رہتا ہے لیکن اللہ نے کہا دریہ میں ڈال دو دریہ سے اٹھا کے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود میں پہنچا دیا رب نے فرمایتا نا کہ غم مت کر ہم تجھے تری طرف واپس اس کو فیر کر کے لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کتنا سچا ہوتا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس پہنچے اور شان دیکھو اب بغیر خوب کے دودھ بھی پلا رہی ہے اور ہر مینہ تنخواہ بھی مل رہی ہے ہر مینہ تنخواہ بھی دے رہا ہے فیرون اور دودھ بھی پلا رہی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مکان میں لائی اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں انشاءات فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلِيَ الْمَرَادِهَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو بھی دائی دودھ پلانے آتی تھی کسی کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے تو موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتا دوں جو تمہاری بچے کی ذمہ داری لے لیں اور وہ اس کی خیرخواہ بھی ہو فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْتَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَا وَلِتَعَلَمَا أَنَّ وَعَدًا لَا يَحَقُّ وَلَا كِنَّا أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ڈھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے دیکھو اللہ تعالیٰ کے وعدے کتنے سچ ہیں اللہ تعالیٰ جب بچاتا ہے تو کیسے بچانے کا سامان پیدا کر دیتا ہے بس شرط یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے بندہ اگر اللہ کے وعدے پر یقین رکھے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے نجات کے راستے ایسی جگہ سے پیدا کرتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا جیسے اللہ نے روزی کا وعدہ کیا لیکن بندہ جلد بازی کرتا ہے حرام طریقے سے لکمہ کھاتا ہے اگر بندہ اللہ کے وعدے پر یقین کرے نا اللہ پھر بھی دے گا لیکن حرام طریقے سے نہیں بلکہ حلال طریقے سے اطا کرے گا اب جو حرام طریقے سے جلد بازی کر لیتے ہیں ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں ہوتا ہے لیکن غلط طریقے سے ملتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس دودھ پینے کے زمانے تک رہے اس عرصے میں فیرون روزانہ فیرون انہیں روزانہ ایک سونے کا سکہ دیتا تھا دو چھوٹنے کے بعد میں والدہ فیرون کے پاس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لائی اور پھر بعد میں وہیں دربار کے اندر آپ پر ورش پانے لگے اب دربار کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے اچھا یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ فیرون نے جب لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو گودھ میں تو حدیث پاک میں ہے وہ کہتا نا حضرت آسیہ نے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان سے جب کوئی پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح انام و اکرام عطا کرتا ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے میں ایک ایسی چمک ہوا کرتی ہے کہ کوئی اسے دیکھتا ہے تو اس کے دل کو قرار ملتا ہے اسی لئے کہا گیا کہ عاشق انبیاء اور عاشق اولیاء پر لازم ہے کہ اللہ والوں کے چہرے کے انوار کو ایمان اور یقین کے ساتھ دیکھے جب فیرون کی بیوی نے ایمان اور یقین کے ساتھ میں دیکھا اللہ نے دنیا میں بھی ان کو عطا کیا اور آخرت کے اندر بھی بے شمار نعمتوں سے مال امال کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے زمین پر چار لائن کھیچی پھر آپ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیسی لائن ہے مسلمانوں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنتی اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل ختیجہ اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزائم جو فیرون کی بیوی تھی یعنی جنت کے اندر یہ چار عورتیں بڑے مقام والی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار مریم بنت عمران ہے فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر ختیجہ ہیں اور پھر فیرون کی بیوی آسیہ ہیں فاللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام و رتبہ اتا فرمایا اور یہ شرف اتا فرمایا اور یہ بھی یاد رہے کہ اچھا جب فیرون کے دربار میں پہنچے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کچھ درباریوں نے کہا تھا یہ بچہ کہیں وئی تو نہیں ہے جن کے بارے میں نجوبیوں نے بتایا ہے کہ تیرا ملک تباہ کر دے گا لیکن فیرون کی بیوی آسیہ نے کہا غلط ہے اس لیے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو بچوں سے بہت زیادہ پیار ہے وہ اپنے بچوں کو چھپا کے رکھتی ہے دریا میں نہیں ڈالتی ہے دیکھو اللہ نے حفاظت کا طریقہ کیسے بتایا اگر کئی چھپانے کا حکم دیا جاتا ہر وقت خطرہ رہتا ہے لیکن اللہ نے دریا میں ڈالنے کا حکم دیا اور پھر ایسا نکالا وہاں سے کہ سارا خطرہ ہی دور ہو گیا تو فیرون کی بیوی نے کہا کہ دریا میں کوئی ماں اپنے بچے کو نہیں ڈالے گی لیادہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ نہیں ہے اس کے علاوہ ماں کب گوارہ کرے گی کہ جیتے جاگتے بچے کو دریا میں ڈال دے اور پھر یہ بچہ تو بڑا ہے تمہارے قائن نے کہا تھا کہ وہ چھوٹا بچہ ہوگا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پرورش تیز عطا فرمائی اور بعد علماء نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ مو کا معنی ہوتا ہے پانی اور شاہ کا معنی ہوتا ہے درخت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق پانی اور درخت کے بیچ میں سے نکلا تھا تو اس لیے آپ کا نام ہی رکھ دیا موسیٰ یعنی پانی اور درخت کے بیچ میں سے نکالی گئی اور یہ بھی ایک بات یاد رکھی جائے کہ دودھ کے حوالے سے علماء نے بیان فرمایا کہ انسان کے دودھ میں بڑا اثر ہوتا ہے اچھے لوگوں کا دودھ اچھا اثر کرتا ہے برے لوگوں کا دودھ برا اثر کرتا ہے اگر دودھ پلانے والی ماں امم الخیر ہو تو بیٹا غوثی آزم ہوتا ہے اور اگر دودھ پلانے والی ماں مائے نور ہو تو بیٹا خاجہ غریب نواز ہوتا ہے تو دودھ پلانے والی ماں اگر فاطمہ زہرہ ہو تو بیٹا امام حسین اور امام حسن ہوتا ہے تو دودھ کے اندر بڑا اثر ہوتا ہے اب آج کل ہمارے دور میں مائیں جو ہے وہ نیکی سے دور ہیں تو ان کا دودھ پی کے بچے کیسے بگڑ جاتے ہیں یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور کتنے دو بچے جنہیں ماں کا دودھ ملتا نہیں ڈبے کا دودھ پی کر کے بڑے ہوتے ہیں اور وہ ڈبے کا دودھ کیا ہوتا ہے اب وہ دودھ کمپنی والے جانے دودھ بنانے والے جانے بچوں میں دودھ کا جو اثر آنا چاہیے وہ اثر نہیں آ پاتا حضرت شیخ ابو محمد جوینی رحمت اللہ تعالی اپنے گھر میں تشریف فرماتے آپ کے بیٹے حضرت امام ابو المعالی کو کوئی اجنبی عورت آ کے دودھ پلانے لگے تو آپ آئے جلدی سے جھٹکا دے کر کہ اپنے بیٹے کو گود میں سے اٹھا لیا اور الٹا کر دیا موں میں انگلی ڈال کر کے اس کے پیڑ سے دودھ بار نکال دیا کہا بچے کا مرنا مجھے منظور ہے لیکن مجھے یہ گوارہ نہیں کہ میرے بچے کو کوئی اجنبی عورت دودھ پلائے اس لیے کہ اجنبی عورت کا دودھ بچے کی طبیعت پر اثر ڈالتا ہے یہ بات تو چلی گئی لیکن امام ابو المعالی رحمت اللہ تعالی جب بڑے عالم بن گئے جوان ہو گئے اور بڑے بڑے مناظریں آپ نے جیتے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مناظرے میں مجھے گھبرات ہوتی تھی فرماتے تھے کہ اس دودھ کا اثر ہے جو پچھپن میں اجنبی عورت نے مجھ کو پلایا تھا اس کے کچھ قطرے میرے پیٹ میں چھلے جائتی تو دودھ اپنے اندر ایک اثر اور ایک تاثیر رکھتا ہے اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی ماں بھی بڑی نیک ہوتی ہیں اور ان کے دودھ کے اثر کی وجہ سے پھر ان کی اولاد بھی بڑی نیک اور پارسہ بنتی ہے آج لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں بچے کیوں بگڑتے ہیں اس کے بہت ساری وجہ بتائی جاتی ہیں انہی میں ایک وجہ یہ بھی شامل کی جا سکتی ہے بچوں کے بگاڑ کی ایک وجہ بڑی وجہ یہ ہے ماں جب خود بگڑی ہوئی ہوں تو ان کا دودھ پی کر کے بچے کیسے سوزرے ہوئے ہوں گے وہ میں نے کہا تھا نا کہ سلطان ٹیپو کی ماں سے کسی نے ایک بار کہا تھا کہ تمہارا بیٹا کئی دن ہو گئے ادھر نہیں آیا ہے لگتا ہے وہ انگریزوں سے مل گیا ہے تو سلطان ٹیپو کی ماں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا انگریزوں سے کبھی بھی مل ہی نہیں سکتا ہے کہ کیوں کہا اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کبھی بغیر موضوع کے دودھ نہیں پلایا ہے تو دودھ کی ایک تاثیر اور دودھ کا ایک اثر ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کا دودھ نہیں پیا جب ماں آئی نا تو ماں کا دودھ آپ نے فورا نوش فرمایا اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حامان نے جب سنا کہ یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا اس عورت کا دودھ پی رہا ہے کہا اس لڑکی کو پکڑ کے لاؤ جس نے پتہ بتایا ہے گھر کا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو پکڑ کے لائے تو کہا کہ تم کون ہو تو اس نے بتایا کہ میں تو خیر خواہ ہوں اب اس کے بعد میں وہ ان کی ماں سے پوچھتات کرنے لگے تو پھر ان کی ماں نے بھی وہی باتیں بتائی جیسا کہ پیچھے روایت کے اندر گزرا فیرون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو رہے تھے تو بچپن میں ایک بار فیرون نے آپ کو اٹھایا گود میں لیا موسیٰ علیہ السلام کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کی داڑی پکڑی زور سے ایک تماشہ فیرون کے موں پہ مار دیا اب وہ تو خدا بنا بیٹھا تھا اب اس کی خدایی بھی بڑی عجیب و غریب تھی ایک بچے کے لئے پریشان تھا اس کا اولاد مطلب کوئی لڑکا نہیں ہوتا تھا خدا تو وہ ہوتا ہے جو مانگے ان کو دیتا ہے یہ خود بچے کے لئے ترسا ہے یہ ایسا خدا بنا ہوا تھا تو اب خدایی کا سارا اس کا عظام اتر گیا ایک تماشہ کھایا تو گصہ آ گیا تو اس نے کہا کہ اس بچے کو قدل کر دو تو فیرون کی بیوی آسیا نے کہا بادشاہ یہ بھی بچہ ہے نہ تجربہ کر رہے نہ سمجھے تو کہنے لے کہا نہیں اس کو میں قتل کروں گا تو حضرت آسیا نے ایک بڑا اچھا راستہ نکالا انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر ماننا نہیں آتا تو ایک کام کریں ایک تشت منگوائیں تشت میں ایک طرف انگارے رکھیں اور ایک طرف موٹی رکھیں لال اور سرخ یاقوت رکھیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس کو پیش کریں اگر وہ لے لے گا انگارہ تو سمجھ جانا کی نادان ہے اور اگر موٹی لے گا تو سمجھ جانا کی ہوشیار ہو گیا ہے پھر جو مرضی آئے وہ کرنا اب جب دربار میں وہ لائے گئے وہ موٹیوں کا اور انگاروں کا تھال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کر کہ انگار اپنے موہ میں رکھ لیا جس سے آپ کی زبان جل گئی اور زبان میں کچھ جلن پیدا ہو گئے تو فیرون نے پھر آپ کو چھوڑ دیا کہ یہ بچہ نہ سمجھ ہے تو اس کو کچھ نہ کہا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کی حفاظت کا سامان پیدا کیا جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ میں جوان ہوئے اور آپ نے بڑی اچھے انداز کے اندر لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور ان کو دعوت دینا شروع کر دیا اور آپ کی دعوت کے اثر سے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ میں ہدایت کی طرف مائل ہونے لگے یہاں پر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتے ورنہ اس آیتِ کریمہ کے اندر اگر غور کیا جائے تو قدرت کی کتنی رشانیہ بوجود ہیں خاص طور سے میں نے ابھی پچھلی آیتیں پڑی تو میں نے بتایا تھا یہ جو سورہ ہے نا اس کا پہلا حصہ ہے نا آج جو یہ نام کی جو ڈیموکریسی اور جو نام کی آج جہوری حکومت چل رہی ہے اور اس میں مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں ان حالات میں اس سورہ کے اندر ہماری بڑا درس موجود ہے ایک تو میں نے اس نے پیچھے درس میں بتایا ایک بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ بندہ خدا سے ڈرے خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرے اور جہاں تک حفاظت کی بات ہے تو حفاظت خدا کے سوا کوئی کرنے والا ہے بھی نہیں اللہ جب بچاتا ہے تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور جب رب نہ بچائے تو ساری دنیا مل کر بھی نہیں بچا سکتی ہے تو بندے کو اللہ کی حفاظت پر یقین رکھنا چاہیے جو پروردگارِ عالم موسیٰ علیہ السلام کو اتنے بڑے چابیر اور ظالم کی دربار میں لے جا کر کے ایسی شاندار پرورش کروا دیتا ہے وہ فدا ہم جیسے گنگاروں کی حفاظت کیوں نہیں فرماتا ضرور فرمائے گا بس اگر کمی ہے تو اس کمی کو دور کر کے اللہ کی بارگاہ سے ہمیں لو لگانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السیدینہ مولانا محمد مبارک وصلی صلات و السلام علیق یا رسول اللہ یا اللہ رحمانی ورحیم العالمین اپنے محبوبین کریم کے صدقے میں مولا ایمان پر استقامت اتا فرما اے اللہ ہم سب کی جان و مال عزت و عبر ایمان عقید عمل کی حفاظت فرما ایمان پر زندگ ایمانی پر موت نصیف فرما وَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِي وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَانْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلِيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمْ صَلِّهُ لَا سَيِّدِنَا وَشْفِيَنَا وَحَبِبِنَا وَبَلَانَا مُحَمَّدُ مُبَارِبُ وَسَلِّمُ سَلَاةً وَسَلَامُ الْعَلِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ سُبْحَانَ عَبِّكَ رَبِّ الْإِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ والسلام على المرسلين والحمد لله